سلام علیکم تو آج ہم بدک کے بچے بھی لے کے آئے ہیں کیونکہ ان کے لئے پانی کا برطن اور دونوں چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں بدک کے پالنے کا طریقہ پارٹ ون آپ کے ساتھ لے کے آئیں اور دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اس پہ آپ عمل کرنا اور عمل کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا ساری چیزیں آپ کو معلوم پڑ جائے گی سب سے پہلے ان کی کھانے کی بات کریں تو جب ہم پہلی مرتبہ لے کے آتے ہیں ہم کو پتا نہیں چلتا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے چھوٹے برطن میں آپ کو جو بھی چیز دے رہے ہو سب سے چھوٹے برطن میں ڈال کے دیں اگر آپ اس کو بڑے برطن میں دے گے اس کو پتا نہیں لگے گا اس کو جب وہ چیز نظر نہیں آئے گی تو بدک کے بچے ایسے ہوتے ہیں اس چیز کو کھاتے نہیں ہیں اور اس چیز کو قریب بھی نہیں جاتے کیونکہ یہ بہت فرٹیلے ہوتے اور بھاگتے رہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کو یہ دیکھ لگتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹے سے کیوٹ سے چوزیں ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین ہے اور یہ کتنے روپیوں میں ملے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو بھی پتا لگ سکے تو یہ ہمیں ملے ہیں تین سو کے اور تین سو کے یہ ملے ہیں اور پچاس روپے کا ہمیں یہ ایک برتن ملا ہوا ہے اس کے اندر پانی بھا میں ڈالا ہوا ہے اور اس برتن بڑے والے میں آپ کو جو پہلے دن ہے اس برتن میں آپ اس کو چھوڑتے ہو تو ان کو آپ خود بیٹھے رہیں تاکہ اس کے اندر یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ پانی آتا ہے اگر اس کے اندر تین انچ یا پانچ انچ پانی آتا ہے تو آپ اس کو کم کر دیں کم کرنے کے بعد ڈیڑھ انچ تک آپ چھوڑ دیں اگر آپ اس کو اس طرح کناروں تک فل کر دیں گے اور فل کرنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں جب ڈپکی لگاتے ہیں ڈپکی لگانے کے بعد کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں ڈپکی لگانے کے بعد یہ نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں جب گہرائی وارا برتن ہوتا ہے یا ٹپ میں آپ ڈالتے ہو پھر آپ کے چوزے جو ہے نکل نہیں سکتے یہ جو نکل نہیں سکتے بدک کے چوزے نکلنے کی بعد جو ان کی ریزلٹیں نکلتی ہیں آپ جب دور سے یہاں کہیں سے بھی چھوڑ کے آ جاتے ہو ان کو ایک گھنٹے کے بعد آتے ہو تو وہ چوزے جو ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے دو برتن رکھے ہوئے ہیں ہم خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا تھا دو گھنٹے پہلے ہم نے جو گندوم کی روٹی ہے گندوم کی جو یہ روٹی ہے ہم نے اس کو بھگا کے پانی میں رکھ دیا تھا تقریباً دو چار گھنٹے تک آپ رکھیں یہاں دو گھنٹے تو آپ ضرور رکھیں جب تک یہ نرم ہو جائیں یہ سے پتلے یہ دیکھیں روٹی کے ٹکڑے جب یہ نرم ہو جائیں گے ان کو کھانے میں ایزی لگتے ہیں اور بڑے شوک سے یہ کھاتے ہیں کیونکہ جب ہم ان کو نرم چیز دیتے ہیں یہ اسی پہ ہی بڑھتے ہیں اگر آپ ان کو نرم چیز نہیں دیتے اور ایسے ہی پانی میں باجرہ ڈال کے یہ دیکھیں یہ پانی میں باجرہ ڈالا ہوا ہے یہ چیز آپ کھلائیں گے تو یہ نہیں کھائیں گے اسی میں کیونکہ یہ جو ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں یہ جو بڑی بدک ہوتی ہیں وہ ہی کھاتی ہیں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو پانی کے اندر گہرائی تک نہیں جا سکتے تو یہ گہرائی تک نہیں جا سکتے تو اسی لیے ماشاءاللہ مکمل معلومات آپ کو ساتھ شیئر کریں گے اور دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیمیل اور میل کا پتہ کیسے لگتا ہے ابھی ابھی لے کے آئیں تو ان کو کھانا دینا لازمی ہے اگر کھانا نہیں دیں گے دو گھنٹے ہو گئے جو میں ان کو لے کے آیا ہوں مارکٹ سے اور کچھ دوستوں کی کمنٹ تھی بھائی بدک کے بچوں کے اوپر ویڈیو بنا کے دکھائیں اور ان کو بڑا کیسے کرنا ہے اور کتنے دنوں میں بڑے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں دھیرے دھیرے آپ کو بتاتے جائیں گے تو اسی طرح آپ کو روٹی کو ٹکڑوں کو کیا کرنا ہے بھائی نرم کرنا ہے یہ دیکھیں اب ان کو نکال کے جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے اس برتن کے قریب نہیں آئیں گے ڈاریکٹ اس برتن کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ اوپر سے ہے تھوڑا بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے تو ان کو چھوٹی چیز پہ جا کے نا وہ کھانے کے ساتھ بھاگتے ہوئے جائیں گے نکال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت پیارے چوزیں نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور بہت کیوٹ سے بچے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ہم نے اس کو نکال کے چھوڑ دیا ہے ابھی دیکھیں اب اس کے پنجوں تک پانی آرہا ہے تو آپ کو بھی ایسا کرنا ہے اس کو پانی پنجوں تک آنا چاہیے اگر ان بچوں کو آپ زیادہ پانی دیں گے یہ مر جائیں گے اور دن میں ان کو کتنی بار آپ کھانا دے رہے ہو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دن میں آپ کسی ٹائم بھی تین بار ان کو کھانا دے سکتے ہو اور کسی بھی وقت دے سکتے ہو کیونکہ میں تو ابھی ابھی لے کے آیا ہوں تو میں نے ابھی ابھی ان کو کھانا ڈالا ہوا ہے اور میں نے آپ کو وہ بھی کریٹ بھی دکھا دیا جس کریٹ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی یہ دیکھیں یہ تیرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں نے اس میں پانی کم ڈالا ہوا ہے اگر زیادہ پانی ہم نے ڈالا ہوتا اس کے اندر تو یہ سارے ڈکی لگاتے تو آج دیکھیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ سے دیکھیں ماشاءاللہ ان کی آپ چیک کریں مستی کیسے کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ شت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہو اور گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی مستی بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو ایسے میں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے ہمارا ٹائم بھی پاس ہوتا ہے اور جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا فی میل کون سا ہے ان میں سے اور میل کون سی ہے اور پتہ ہمیں کیسے لگتا ہے اور یہ جب بڑے ہوتے جائیں گے دھیرے دھیرے ان کے اوپر ہمیں ایک ویڈیو بناتے رہیں گے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے ابھی تو آپ نے دیکھ لیا میں نے چھوڑا ہوا ہے چھوڑنے سے ہی دیکھیں وہ کتنے قریب ہو چکے ہیں کھانے کے وہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے چوزے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے ان کو ہم بڑا کرتے جائیں گے انشاءاللہ ایک ہمارا جو ہے گولڈن ہے کلر کا ایک بلیک بھی ہے اور ساتھ میں گولڈن کلر بھی اس کے ساتھ ہے تو ان کا طریقہ بلکل ایزی ہے آپ گھر کے اندر رکھ سکتے ہو اور جو ہمارے چھوٹے بچے ان کے لیے تو یہ بہترین چیزیں سارے دن ان کو دیکھتے رہیں گرمیوں میں ان کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس برتن میں یہ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے تو یہ چھوٹے برتن کے اندر زیادہ زیادہ رہے ہیں تو میں نے ماشاءاللہ دیکھیں پانی میں یہ کتنی مستیاں کر رہے ہیں باقی جو کل والی ویڈیو ہوگی ان میں آپ کو ضرور بتائیں گے ان میں سے نر کون سا ہے اور میل کون سا ہے کیونکہ یہ بتانا آپ کے لیے لازمی ہے تاکہ آپ خرید سکیں تو خریدنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت کیوٹ چوزے ہیں یہ دیکھیں کس طرح مستی کر رہے ہیں اور پانی کو اچھلتے ہیں کودتے ہیں یہ دیکھیں جی کرتا ہے سارا دن ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ویڈیو بھی شیئر کریں گے ابھی تو آج ہی لے کے آئے ہیں تو میں نے سوچا چھوٹا جو ہم ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیں تاکہ نئی چیز آپ کو دکھا سکیں ہم نے نئی چیز بہت دن ہو گئے تھے ہم نے نہیں لے کے آئے تھے آج لے کے آئے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح کھیلتے ہیں ڈبکیا لگاتے ہیں بانی کے اندر بدگ کے بچوں کا پارٹ ون لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ موسیقی